سلام علیکم گائز میں ہم مدسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل مدسر یوٹیوب چینل گائز آج کسی ویڈیو میں آپ کو کائٹ ڈیزائن میں لوگو کریٹ کرنا سکھوں گا جس کا سیمپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گائز اگر آپ بھی اسی طرح کا لوگو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہوگی اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مدسر کو سبکرائب نہیں ہے تو سبکرائب کر دیں اور ساتھ مہندی ایک گھنٹی کا نشان کو پریس کر دیں گائز بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو گائز آپ نے اپنے موبائل فون میں پکسل لیب کو اپن کر لیں اگر آپ کے پاس پکسل لیب نہیں ہے تو یہ آپ کو ایزیلی پلائر سٹور سے مل جائے گی آپ نے اسے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے ملاجئے لیب کو دہل کنی کے بعد آپ کو پرترنی کو اپنے لکھور کر دیں اپنے لکھڑا دیں کہ ہاں سے ڈیلیت نہ بتا ملاجئے لنے کے بعد وہاں کے پاس خود س اپنے وسской ملاجئے لکھ ہوں کھوٹی پلائر ہوceğiz observer یہاں پر آنے کے بعد ریلیٹ پوزیشن میں جائیں گے اور اس کی پوزیشن اچھی طرح سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے یہاں کلر میں کلر میں جانے کے بعد یہاں سے کوئی ایک کسی کلر دے دیں گے کلر دینے کے بعد میں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد آپ جاؤں گا میں سٹروک میں اور اسے میں ایک سٹروک بھی دے دیتا ہوں سٹروک دینے کے بعد میں اس کی سٹروک تھوڑا سی بڑھا دوں گا پڑھانے کے بعد میں اکی کروں گا اکی کرنے کے بعد میں اسی زیادے کے بعد اسے ٹھوڑا سا کام کر دوں گا کام کرنے کے بعد اسے کچھ اس طرح اچھی طرح ارجسٹ کر دوں گا ارجسٹ کرنے کے بعد آپ میں اسے جاؤں گا یہاں پر کلر میں کلر میں جاننے کے بعد اس کا میں کلر چینج کر دوں گا چینج کرنے کے لئے اسے انیبل کروں گا انیبل کرنے کے بعد آپ جاؤں گا میں یہاں سے یہ والا کلر سلیکٹ کروں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ میں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد آپ جاؤں گا سٹروک میں اور اس کی سٹروک بھی انیبل کر دوں گا سٹروک انیبل کرنے کے بعد ایک سریکٹ کروں گا اور اسے تھوڑا سا میں بڑھا دوں گا پڑھانے کے بعد اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد اب اسے بھی میں لاک کر دوں گا لاک کرنے کے بعد آپ جاؤں گا میں پلس پر پلس میں جانے کے بعد میں جاؤں گا ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں جانے کے بعد یہاں سے میں ایک گائز میں نے منگان رائٹس ٹائپ کر لے آپ میں اسے اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد اب میں اسے پکڑوں گا پکڑ کر کچھ چیز طرح یہاں پر رکھ دوں گا رکھنے کے بعد آپ میں جاؤں گا فونٹس میں فونٹس میں جاننے کے بعد یہاں سے میں کوئی ایک فونٹس دے دیتا ہوں فونٹس لگانے کے بعد آپ اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دوں گا بڑھانے کے بعد اسے اچھی طرح ارجسٹ کر دوں گا ارجسٹ کرنے کے بعد آپ اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد پھر پلس پر پلس میں جاننے کے بعد تیسٹ میں جاؤں گا میں نے اپنے نام ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد اوکے کرنے کے بعد اسے پکڑوں گا اور کچھ اس طرح یہاں پر رکھ دوں گا رکھنے کے بعد آپ میں جاؤں گا فونٹس میں فونٹس میں جاننے کے بعد میں فونٹس میں جاؤں گا اور میں یہاں سے ایک فونٹس جمیل نوری ایڈ کرنے کے بعد مجھ بہتانے کے بعد آپ جاؤں گا میں یہاں سائیز اس کا سائیز میں بڑھا دوں گا اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد اوکے کرنے کے بات آپ جاؤں گا ماند پلاس پر پلاس میں جانے کے بعد شیپ میں جاؤں گا شیپ میں جانے کے بعد جہاں پر کلک کر کے میں یہ سٹار والے شیپ ایڈ کر لوں ایڈ کرنے کے بعد اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد میں اس کا سائز کو اس طرح کم کر دوں کم کرنے کے بعد کم کرنے کے بعد یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کی میں کوپی بنا لوں گا بنانے کے بعد اب میں اس سٹار پر کلک کر کے اور اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں چینج کرنے کے لئے کلر میں جاؤں گا اور اسے انیبل کروں گا انیبل کرنے کے بعد اور اس میں یہاں سے کلر چینج کر دیتا ہوں چینج کرنے کے بعد اب میں جاؤں گا یہاں پوزیشن میں پوزیشن میں جاننے کے باہر اس کو سیٹ کر دوں گا آپ نے اسے بہت سمبھتلی کے ساتھ اچھی طرح آپ نے اسے ایڈجسٹ کر لینا ہے آپ میں جاؤں گا پھر پوزیشن میں پوزیشن میں جاننے کے بعد اس کے پوزیشن چھپیڈ کام کر دوں گا اور اسے اچھی طرح اوپر کی طرف لے جاؤں گا لے جاننے کے بعد آپ میں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد آپ دوسرے سٹار پر کلک کروں گا سٹار پر کلک کرنے کے بعد اسے بھی پکڑوں گا اور کچھ اس طرح یہاں پر لے آنگا لے آنے کے بعد آپ جاؤں گا پھر سائز میں اور اس کا سائز بھی میں کام کر دوں گا کام کرنے کے بعد آپ دوسرے پر کلک کروں گا اسے بھی پکڑ کر کچھ اس طرح یہاں پر لے آنگا لے آنے کے بعد اس کا بھی میں سائز اسی طرح کام کر دوں گا کام کرنے کے بعد اسے بھی اچھی طرح یہاں پر اڈجسٹ کر دوں گا اڈجسٹ کرنے کے بعد آپ پہلے والے اوپر والے سٹار پر کلک کروں گا اور اس کی ایک کوپی بنا لوں گا بنانے کے بعد میں جاؤں گا ریلیٹر پوزیشن میں آہ اور اسے اس طرح لے آنے کے بعد پکڑوں گا اور کچھ اس طرح یہاں پر اسے رکھ دوں گا رکھنے کے بعد میں اسے اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد میں اس پر کلک کروں گا اور اس کے بھی میں دو کوپی بنا لوں گا بنانے کے بعد اسے پکڑوں گا اور کچھ اس طرح یہاں پر رکھ دوں گا رکھنے کے بعد میں اس کا تھوڑا سا سائد کم کر دوں گا ارجیسٹ کرنے کے بعد اب میں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد دوسرے سٹار پر کلک کروں گا اور اسے پکڑ کر اسی طرح لے آنگا اور اسے بھی میں اچھی طرح یہاں پر ارجیسٹ کر دوں گا گائز ہمارا لوگو تیار ہو چکا آپ ہم اسے کریں گے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لئے یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ ہم جائیں گے یہاں پر یہاں پر جاننے کا بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ٹیکنکل مدرسہ کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میدی کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ